بچوں کا دل چاہتا ہے نا دوسروں کو تنگ کرنے کا کبھی کسی کی بیل بجا کے بھاگنے کا دل چاہتا ہے نا کسی کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں بچے ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے اگر مزہ چاہیے تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بہت چھوٹا سا ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ جا رہے تھے کھیتوں کے پاس سے گزرے تو وہ سٹوڈنٹ بہت شرارتی تھا تنگ کرتا تھا تو اس نے دیکھا کہ جوتے رکھے ہیں اور کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور اس کے جوتے باہر رکھے ہیں اس نے کہا ٹیچر ہم اس کے جوتے چھپا دیں اور دونوں چھپ کے بیٹھ جائیں تو یہ جب باہر آئیں گے تو ان کو جوتے نہیں ملیں گے تو یہ بہت پریشان ہوں گے ہم کو کتنا مزہ آئے گا ہم دیکھیں گے کہ ان کی فیلنگ دیکھیں گے پوری تو ٹیچر بہت سمجھدار تھے ٹیچر نے جیب سے پیسے نکالے اور کہا کہ دونوں جو جوتے ہیں ان میں پیسے رکھ دو اور پھر دونوں ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں دونوں چھپ کے بیٹھ گئے کہنے اب دیکھو کیسے مزہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کسان آیا اس نے جیسے ہی اپنا پاؤں جوتے میں رکھا تو فوراں باہر نکالا یہ کہا پتنی اندر کیا ہے دیکھا تو اندر بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے اس نے فوراں دوسرا جودہ اٹھایا اس میں بھی پیسے رکھے ہوئے تھے وہ تو بہت خوش ہوا وہ تو فوراں سجدے میں گر گیا اور اس نے دعا کی یا اللہ میری بیوی بیمار تھی میرا بچہ اسکول نہیں جا سکتا تھا میرے پاس کھانے کی کمی تھی میرے مالک تو نے مجھے اتنے پیسے دے دیئے تیرا شکر میرے مالک تیرا شکر ہے اب ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جو رو رہا تھا بیٹھ کے دیکھ کے تیچر نے پوچھا مزہ آیا کہا بہت مزہ آیا تو تیچر نے کہا جب بھی کسی کو تنگ کرنے کا دل چاہے تو اس طرح کیا کرو کبھی کسی غریب کی بیل بجا کے بھاگنے کے بجائے اس کے دروازے پہ گرم گرم لے کے پیزا رکھو اور پھر بیل بجا کے چھپ جاؤ تاکہ وہ آئے اور گرم گرم پیزا لے کے گھر میں جائے اور کھائے نہ کہ لوگوں کو تنگ کر کے سمجھ آیا جی